میرے مولا کا کمال ہے تورات والوں کو تورات سے جواب انجیل والوں کو انجیل سے جواب قرآن والوں کو قرآن سے جواب بڑے بڑے انبیاء آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی انہیں تورات کو پورا علم تھا لیکن کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو جیسے تورات کا علم تھا ویسے انجیل کا علم بھی ہو حضرت عیسیٰ پر ہمارے لاکھوں سلام وہ انجیل لے کر آئے تھے انجیل کا پورا علم رکھتے تھے لیکن میں نے کسی روایت میں نہیں پڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما کہ جیسے مجھے انجیل کا علم ہے ویسے مجھے قرآن کا علم بھی ہے صرف ایک نبی اکرم ہے جو نے نے فرمایا کہ میرے پاس قرآن کا علم بھی ہے انجیل کا علم بھی ہے تورات کا علم بھی ہے ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے انبیاء آئے لیکن کسی روایت نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے یا یہ دعویٰ کیا ہے تو نبی نے کیا ہے یا دعویٰ کیا ہے تو علی نے کیا ہے تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانو انبیاء ہمارے لئے سب محترم ہے علیہ السلام ہے لیکن جو سب سے بڑا عالم ہے وہ ان میں یا محمد مصطفیٰ ہے یا علی یا مرتضی تورات والوں کو تورا سے جواب دوں گا ایک آگیا تورات والا خلیفہ وقت کے زمانے میں اور آگر اس نے تورا سے سوال کیا کہے مسلمانوں تمہاری کتاب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اصحابِ کحف غار میں تین سو نو سال رہے تھے سورہ کحف کے اندر آیت موجود ہے تین سو نو سال اصحابِ کحف غار میں رہے تھے لیکن ہماری تورات ہی کہتی ہے کہ اصحابِ کحف غار میں تین سو سال رہے تھے نو سال کا ڈیفرنس ہے ہمارے کتاب میں تو صحیح لکھا ہے کیونکہ ہم سابقہ امت ہیں ہم جانتے ہیں کہ اصحابِ کحف کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم قدیمی لوگ ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا وہی نسخہ ہمارے پاس چلاح آ رہا ہے تمہارے کتاب جدید کتاب ہے تمہارے کتاب میں غلط لکھا ہے نعوذ باللہ اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے اپنی کتاب پورا یقین ہے ہمارے کتاب میں صحیح لکھا ہے تمہارے کتاب میں غلط لکھا ہے اب یہ تو کہنا آسان ہوتا ہے ہر ایک کے لیے کہ ہمارے کتاب صحیح تمہارے کتاب غلط مزے کی بات تو یہ ہے کہ دلیل سے ثابت کر کے بتائے کہ ہماری صحیح تمہاری غلط دلیل دونوں کے پاس نہیں ہے وہ کہنے تمہارے غلط وہ کہہ رہا ہے تمہارے غلط ایسے موقع پر اس مسئلے کو حل فرمایا تو اسی نے حل فرمایا جس نے ممبر گوفہ میں آگر کہا تھا میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا اور تشریف لائے میرے مولا اور میرے مولا نے عجیب فقرہ شاہ فرمایا جو کسی کے وہم و غمان میں نہیں آسکتا تھا میرے مولا نے فرمایا جو تورات میں لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے ماشاءاللہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دو جمادوں کبھی کوئی کہے چار ہوتا ہے کوئی کہے پانچ ہوتا ہے چار ہوگا یا پانچ ہوگا یا چار ہے یا پانچ ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہو جائیں یا عامر مومن ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ تورات بھی صحیح کہہ رہی ہو کہ وہ تین سو سال ہیں اور قرآن بھی صحیح کہہ رہا ہو کہ تین سو نو سال یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا نے اس زمانے میں ہیں اس مشکل مسئلے کو حل کیا جو آج ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے لیکن چودہ سو سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ مسئلے کا جواب نہیں آسکتا تھا کسی کے وہم و گمان میں بھی اس مسئلے کا جواب نہیں آسکتا تھا توجہ رکھیے گا جو آج جو اس وقت میرے مولا نے حل فرمایا فرمایا ان کی کتاب میں بھی سی لکھا ہے ہماری کتاب میں بھی سی لکھا ہے اس لیے کیونکہ ان کی کتاب میں جو تین سو سال لکھا ہے وہ انگلیش کیلنڈر کے حساب سے لکھا ہے ہماری کتاب میں جو تیس سو نو سال لکھا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے لکھا اللہ 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 اس وقت تک کسی کے وہم و گمان میں بھی ہوتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے میں مولانا فرمایا کچھ شمسی سال ہوتے ہیں کچھ کمری سال ہوتے ہیں شمسی سال اور کمری سالوں میں فرق بارہ دنوں کا ہوتا ہے یہ بارہ دنوں کا فرق بڑھتے بڑھتے جب سو سال تک پہنچتا ہے تو سو شمسی سال انگلیش کیلنڈر کے سال اسلامی کیلنڈر کے ایک سو تین سال کے برابر بنتے ہیں تین سال کا فرق آ جاتا ہے سو سال کے اندر اور جب تین سو سال ہو جائیں تو تین سو نو سال ہو جاتے ہیں کمری سال کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں محمد مصطفی اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی اور وسیع مصطفی ہیں اللہ کے لئے